بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین وَلَا أَنَتُ اللَّهِ عَلَى آدَاءِ مَجْوَعِينَ الٰى قیامِ يوم الدین دو ہزار تئیس جنوری میں بہت سارے واقعات ہوئے لیکن اس وقت ہم تین واقعات کو ڈسکس کر رہے ہیں جن کا تعلق اسلامی دنیا سے ہے ان میں سے ایک موضوع کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے لیکن اب اختصار کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور وہ ہے متنازع بل کا پیش کیا جانا پاکستان کی نیشنل اسیملی میں اور وہاں سے بغیر مشورت کے پاس ہونا اور تاجب کی بات ہے کہ یہ بل ان لوگوں نے پیش کیا ہے جن کی کتابیں توہین رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھری ہوئی ہیں اور جتنی توہین ان کی کتابوں میں ہے اور جو کتاب جتنی زیادہ توہین کرے وہ اتنی ہی مقدس اور صحیح مانی جاتی ہے جی ہاں اور ان میں سے اہم ترین ہیں صحاء ستہ اور اس بل کو پیش کرنے میں ایک اہم ترین موضوع ڈسکس کیا گیا اور وہ یہ کہ اس سے پاکستان میں دہشتگردی ختم ہو جائے گی یہ بل بلا شک اس مذہب اور مکتب کے نمائندوں کی جانب سے آیا کہ جن کے مذہب اور مکتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کو کافر کہا گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حجر اور ہزیان اور بکواس کی تحمت لگائی گئی ہے لیکن یہ لوگ ڈبل سٹینڈرڈ ہیں کہ جو دو ہستیاں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین جن کے ذریعے سے آپ دنیا میں تشریف لائے ان کو کافر کہا جا رہا ہے اور دو دو منٹ جن لوگوں نے دیکھ لیا چاہے وہ بعد میں کچھ بھی کر گئے ہوں ان کو صحابہ کے نام پر احترام دیا جا رہا ہے ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ افراد کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی اور آپ کے بعد آپ کی آل پر ظلم کیا وہ اصحاب نہیں ہیں اور ان کا ہم احترام نہیں کر سکتے اب آتے ہیں اصل موضوع کی جانب کے اس بل کو پیش کیا گیا سترہ جنوری دو ہزار تئیس کو اور ٹھیک تیرہویں دن دہشتگردی ہوئی ان لوگوں کی جانب سے کہ جو مذہب کے اعدوار سے اہل سنت ہیں اور اس دہشتگردی کا شکار بھی اکثر وہی ہوئے کہ جو مذہب کے اعدوار سے اہل سنت ہیں لیکن یہ دہشتگرد دیوبندی دہشتگرد ہیں اور سب یہ جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جہاں دہشتگردی ہے اس میں ہاتھ ہے دیوبندیت کا اور خصوصا دیوبندیوں میں ایک جماعت کے جس کا نام ہے جماعت اسلامی وہ ورلڈ لیول پر جہاں اسلام کے نام پر دہشتگردی ملے گی وہاں وہاں پر جماعت اسلامی کا نام ملے گا تو یہ بل پیش کیا گیا اس جماعت اسلامی کی جانب سے اور دیوبندیوں کی جانب سے اور تیرہوے دن یہ دہشتگردی ہوئی تو ہم سوال یہ کریں گے کہ کیا یہ پشاور پولس لائن میں جو مظلوم ہمارے برادران اہل سنت شہید ہوئے کہ خدا بند بارک وطالعہ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور جو زخمی ہیں جیسا کہ اب تک خبروں میں ہیں کہ سو سے زیادہ شہید ہو چکے اور تقریباً دھائی سو کے قریب جو ہیں وہ سخت زخمی ہیں کیونکہ مسجد میں دھماکہ اتنا شدید تھا کہ بعض جگہ کی چھتیں بھی گر گئیں اور دعا ہے کہ خدا بند بارک وطالعہ زخمیوں کو شفاہ جلو کامل اتا فرمائے اور ان کے لواحقین کو سبر و جمیل اتا فرمائے حمد اتا فرمائے طاقت اتا فرمائے اور آئندہ ان سب کی مشکلات کو حل فرمائے تو سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا یہ پولس والے شیعہ تھے کیا یہ پولس والے صحابہ کی حقیقت کو کہ جو کتب اہل سنت میں ہیں بیان کر رہے تھے یاد رکھیں کہ کوئی شیعہ صحابہ کی توہین نہیں کرتا ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے اہل بیعت پر ظلم کیا وہ کون ہے جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی ان کی زندگی میں بھی ان کے آخر وقت میں بھی اور ان کے بعد ان کی آل پر ظلم کیا وہ کون ہے ہم سوال کریں گے یہ کیا پشاور پولس لائن کی مسجد میں تبرہ ہو رہا تھا اصحاب اور امہات المؤمنین کی توہین ہو رہی تھی پھر ہم بیان کریں گے ہم توہین نہیں کرتے ہم حقائق بیان کرتے ہیں اور یہ پشاور کا واقعہ ہوا تیس جنوری کو لیکن اس کے درمیان ایک واقعہ ہوا اور وہ ہوا اکیس جنوری کو سویڈن میں کے جہاں پر ایک متاسف شخص نے قرآن جلایا کہ دعا ہے کہ خدا بند تبارک وطالعہ اس شخص کی ہدایت فرمائے اور اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اس پر اپنا عذاب نازل فرمائے لیکن ہاں جو لوگ بھی یورپین ممالک میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نہیں کہتے اس آدمی نے جو کام کیا وہ کسی کا ریاکشن ہے لیکن ہاں ایک بہت بڑی تعداد اور خصوصاً دیوبندیوں کی وہاویوں کی اور جنرلی اہل سنت کی کہ جو کم مذہبی ہیں وہ اہل سنت میں بہتر ہوتے ہیں جو لبرل قسم کے ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں لیکن جب وہ مذہبی ہوتے ہیں تو ان میں ایک شدت آ جاتی ہے اور اس بارے میں ہمارا ایک لیکچر ہے جس کا لنک بھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ اہل سنت میں دہشتگردی کی کیا وجہ ہے لہٰذا یہ ہمیشہ جب مذہبی بن جاتے ہیں تو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور بعض دفعہ جو دنیا میں پرابلم ہو رہے ہیں یعنی یورپ بغیرہ میں جو اسلام سے نفرت ہو رہی ہے اسلامفوبیا کا اصل قوز اہل سنت کے مذہبی افراد ہیں اور وہ مذہبی ہیں انہی دہشتگرد قسم کے افراد کو آئیڈیل مان کے جنہوں نے اہل بیت پر ذلڈھایا اب بلا شک یورپ کی حکومتوں میں ڈبل سٹینڈر ہے ایک منافقت کسی کیفیت ہے مثال کے دور پر سویڈنگ میں اگر بادشاہ کی توہین کر دی جائے تو چار سے چھ سال کی سزا ہے نہ فقط بادشاہ بلکہ شاہی خاندان کے افراد بھی اگر ان کی توہین کی جائے تو توہین کے اعدبار سے سزائیں مختلف ہیں چار سے چھ سال سزا ہو سکتی ہے لیکن جب قرآن کا معاملہ آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ اب یہ جو قرآن جلا پہلی دفعہ نہیں جلا یہ شخص کئی دفعہ جرا چکا ہے اس کے علاوہ کئی لوگ جلا چکے ہیں اب وہی ڈبل ای سٹینڈر کی بات کہ سویڈن میں ابھی چار دن پہلے ہی ایک مسلمان نے کام کرنا چاہا کہ وہ بھی غلط تھا کہ اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے جا کہ میں تورات جلا ہوں گا تو سویڈش حکومت نے اور پولیس نے رکا اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کام یہ بھی غلط ہے کام وہ بھی غلط ہوا لیکن سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پر فریڈم آف سپیچ کے نام سے قرآن جل سکتا ہے وہاں پر تورات جلانے کے معاملے میں کیوں وہ اتنا سنسٹیب ہو گئے یہ ہم پھر بتاتے چلیں کہ تورات کو جلانا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیہ کا نام اور انبیاء علیہ السلام کا نام ہے اب ہم آتے ہیں قرآن جلانے کے بارے میں قرآن جلانا توہین ہے یہ موضوع اہل سنت کا نہیں ہے کیونکہ جتنے قرآن جناب عثمان نے جلائے ان کا ریکارڈ تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا حوالہ آپ کے سامنے ہے صحیح بخاری کا کہ تمام عالم اسلام میں جتنے قرآن تھے انہوں نے جلوا دیئے تھے کہ جو میں نسخہ دے رہا ہوں بس وہی چلے گا اب یہاں پر پوچھا جائے کہ بابا ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیہ نے قرآن کو سات قرآنوں پر نازل کیا تو ان کو کیا آفات آئی تھی باقی قرآنوں کو ختم کرنے کی لیکن بالآخر انہوں نے قرآن جلائے اسی طریقے سے جنگ سفین ختم کرنے کے لئے عمر آس کے مشورے پر معاویہ نے قرآن نیزوں پر بلند کیے جس کے بعد مولا عمیر المومنین نے واضح اپنے لوگوں سے کہا کہ عمر آس اور معاویہ اور کچھ اور لوگوں کا نام لیا کہ ان کا نہ دین سے تعلق ہے نہ قرآن سے تعلق ہے قرآن کو مسئوس کر رہے ہیں اور میں ان کو بچپن سے جانتا ہوں کہ یہ بچپن میں بھی شریر تھے اور ابھی بھی شریر ہیں لیکن یاد رکھیں یہ اردو کا شریر نہیں ہے وہاں پر شر استعمال ہوا ہے یعنی یہ فتنہ پرور بچپن میں بھی تھے اور فتنہ پرور بعد میں بھی ہے تو قرآن جلانا توہین ہے اس کا تعلق ہے شیعوں سے اور مذہب حق اہل بیت سے اہل سنت میں قرآن جلانا ایک نارمل بات ہے اور سنت اصحاب ہے لہٰذا قرآن جلانے کے اصل مخالف ہم لوگ ہیں اہل سنت اگر چاہیں قرآن جلانے کی مخالفت کریں تو ان کو چاہیے پہلے اپنے علماء کی مخالفت کریں اور سب سے پہلے جناب عثمان کی مخالفت کریں کیونکہ ان کے قرآن جلانے کا تو کوئی ریکارڈ توڑی نہیں سکتا اور معاویہ نے جس طرح سے قرآن نیزوں پر بلند کیے اس کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکتا گو کہ سویڈن میں ایک مسجد کے بار قرآن کو زنجیر سے باندھ کے ٹانگا بھی گیا یہ پرا کام تھا لیکن معاویہ اور عمر آس نوکہ نیزہ پر قرآن کو بلند کر چکے ہیں اب ایک سوال ہم کرتے ہیں کہ یو اینو نے بھی کنڈم کیا اس چیز کو سویڈن کے جیوش ریبائی نے بھی اس کو کنڈم کیا سویڈن کے وزیر نے بھی کنڈم کیا اور سیاستدانوں نے بھی کنڈم کیا کہ یہ کام غلط ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ انڈیا میں غلط کام کی واقعا پبلک بھی مخالفت کرتی ہے لیکن پاکستان میں اگر ہندو کے ساتھ کچھ ہو تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے موڈرن مسلمان خصوصا اہل سنت ان کا اتنا ساتھ نہیں دیتے کہ جتنا انڈیا میں مسلمانوں کا ساتھ ہندو دیتے ہیں اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت میں ظلم کرنا ایک نارمل سی بات ہے کیونکہ انہوں نے پورا دور گزارا ہے بنو امیہ کا بنو عباس کا اور بنو امیہ سے پہلے کا کہ جس میں حکومت ہوتی ہی ظلم کے ذریعے سے اور ظالموں کو ولی اللہ بنایا جاتا ہے یہی ظاہر ہے کہ انڈیا پاکستان کے مسلمانوں نے دیکھا کہ اورنگزیب جیسوں کو مقدس بنایا گیا یہی جو ہے عرب کے اہل سنت نے دیکھا کہ سلاودین ایوبی جیسوں کو اور فاسقوں جیسوں کو مقدس بنایا گیا اور یہی مختلف علاقوں میں دیکھا گیا تو ان کی منٹلیٹی ہے ایسی کہ ظلم پر وہ عموماً خاموش ہوتے ہیں یعنی ہمارے برادران اہل سنت لیکن ہاں ان میں جو لبرل ہوتے ہیں کیونکہ وہ فطرت انسانی سے قریب تر ہوتے ہیں اور ان پر ان ظالموں کیا زیادہ اثر نہیں ہوتا تو لبرل اہل سنت ظلم کے خلاف بولتے ہیں اب یہاں پر ایک ہم سوال کریں کہ قرآن جلانا قطن حرام ہے گناہ ہے لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام جلایا جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جلایا جائے وہ بھی گناہ ہے کہ نہیں ہے رسول اللہ کے بارے میں تو ظاہر ہے کہ یہ بعض لوگ اتنے سنسٹیب نہیں ہیں کیونکہ جس کو وہ اپنا ہیرو مانتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نسبت دے رہے ہیں آخر وقت میں ماذا اللہ دیبانگی کی حجر و حضیان و بخواس کی لیکن ہم آج آتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر سوڑن میں قرآن جلا بلا شک قابل مضمت ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنے قرآن جلے ہیں خصوصا شیعہ مساجد میں کیا اس سے کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے افغانستان میں جتنے قرآن جلے ہیں چاہے شیعہ مساجد میں اور چاہے صوفیوں کی مساجد میں تو کیا واقعاً کہیں بھی اتنا ظلم ہوا ہے قرآن پر جتنا پاکستان میں یا افغانستان میں ہوا ہے یا بعض عرب دنیا میں ہوا ہے یاد رکھیں کہ جو حکم قرآن کا ہے جلانے کے عدبار سے یا نجس کرنے کے عدبار سے یا چھونے کے عدبار سے وہی حکم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام کا ہے اور وہی حکم قرآن کے کسی بھی ایک حرف کا یا لفظ کا ہے سوال کے پیدا ہوتا ہے کہ انڈیا میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہندو سیاستدان بھی بولتے ہیں یورپ میں اگر مسلمانوں پر ظلم ہوا مسار کے طور پر نیوزی لینڈ میں فائرنگ ہوئی تو وہاں کی وزیر نے بقاعدہ حجاب لیا اور لوگوں نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لئے حجاب لیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں کیا کبھی جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے منصوب علم جلایا جاتا ہے جس پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ مولا عمیر المؤمنین امام حسن امام حسین علیہم السلام کے نام ہوتے ہیں کیا کبھی کسی آلے میں اہل سنت نے کہا کہ یہ علم جلانا حرام ہے کیا کبھی کسی آلے میں اہل سنت نے کہا کہ ایسی مسجد پہ پتھراؤ کرنا حرام ہے جس پہ آیت لکھی ہو اول تو ہر مسجد کا احترام ہے نہیں کہا کیا عوام اہل سنت نے کبھی یہ نوٹس لیا کہ جس علم کو جلایا جاتا ہے اس پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہوتا ہے رسول کی آل کا نام ہوتا ہے یہ کیا بجا ہے کہ رسول کی آل کی محفل میں مجلس میں حملے کیے جاتے ہیں ان کے نام کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں پر سوال کریں اپنے آپ سے کہ سویڈن کا یہ جاہل فرد زیادہ گناہگار ہے یا یہ مسلمان مولوی ملہ کہ جو اپنے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کرتے ہیں لیکن بغض خدا رسول اہل بیس سے بھرے ہوئے کہ زیادہ خدرناک ہیں ان میں زیادہ شرافت ہے کہ جو مسلمان نہیں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن جلانا غلط ہے یا یہ مولوی ملہ اور سوکال بعض وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن جب رسول کی آل سے منصوب علم کو جلایا جاتا ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی اور پنجتن کا نام ہے تو ان میں سے کبھی کوئی نہیں کہتا کہ یہ اللہ کے نام کی توہین ہوئی اور یہ کام حرام ہے کیا کسی دیوبندی اور بریلوی نے یہ فتوہ دیا کہ علم بے شک نہ اٹھاؤ لیکن اگر جلاوگے تو یہ گناہ کروگے کیونکہ اس میں اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول کی آل کے نام ہیں آپ کو کبھی ایسا فتوہ نہیں ملے گا یہ ذمہ داری اسفر زہد الراشدی اور تقی عثمانی صاحب جیسے لوگوں کی اور باقی مولوی ملہوں کی کہ حق کو بیان کریں کہیں کہ علم جلانا حرام ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہے کبھی نہیں کہیں گے ایسا کہیں ان سے کہ جلوس پر پتھراؤ حرام ہیں کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا نام ہوتا ہے اس میں قرآن بھی ہوتے ہیں آیات بھی ہوتی ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے نام ہوتے ہیں لیکن کبھی نہیں کہیں گے یہاں پتہ چلتا ہے کہ لبرل قسم کے ہندو ہوں یا لبرل قسم کے عیسائی ہوں یا یہودی ہوں اور ہمارے برادران اہل سنت جو لبرل ہوتے ہیں وہ انسانیت ان میں ہوتی ہے جب یہ مولوی ملہ ہوتے ہیں تو ان میں ایک دہشتگردی آتی ہے اور دہشتگردی کی کیا وجہ ہے تو اس پر ہمارا پورا لیکچر ہے دیکھیں وجہ کیا ہے کہ دہشتگردوں کو آئیڈیو سمجھتے ہیں اب اس ظالم توجہ در آئے ہیں کہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے چاہے فوج کے ساتھ چاہے رینجر کے ساتھ چاہے پولس کے ساتھ اور یا جو کچھ یہ دھماکہ اس وقت ہوا یا جو کچھ پہلے ہوا ماضی میں چاہے فیصل بیس کے جہاز کو تباہ کیا گیا ہو یہ سب کچھ کرنے والے فرقے کے عدبار سے اہل سنت ہیں یہ کہنا ہے کہ جی دہشتگرد کا دین نہیں ہوتا تو یہ ملہ فتوک ہوں نہیں دیتے اچھا دہشتگرد کا دین نہیں ہوتا ہے لیکن جب دہشتگرد مرتے ہیں تو نماز تو آپ ہی پڑھاتے ہیں جا کے ان کی نہ پڑھائیں دہشتگرد کی نماز نہ دفن کریں ان سے جلا دیں اس کو نہیں دین ہے اس کا مذہب ہے اس کا اور مذہب ہے ان کا اموماً اہل سنت اور ان میں بھی دیوبندی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ملہوں کی اجازت سے اور حکم سے ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے پوری ایک فلوسفی ہے اور وہ ہے خالد ابن ولید کی کہ قتل عام کے ذریعے سے اور خواتین کی عزت نوٹنے کے ذریعے سے ایک دھاک بٹھا دو تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اصل میں پاکستان کی آرمی یا بالفاہ سے دیگر فورسز اور پولس یا رینجرز کو ڈرانے کے لیے ہو رہا ہے کہ ہم پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرنا انقریب ایک ہم لیکچر ریکارڈ کرنے والے ہیں اپیزمنٹ کے نام سے اور وہ مخصوصاً ہمارا پاکستانی گورنمنٹ کے لیے آرمی والوں کے لیے اور حکمرانوں کے لیے ہوگا اور بلا شک تمام پاکستانیوں کے لیے بھی ہوگا کہ وہ یہ جان لیں کہ اس قسم کے دہشتگردوں کے ساتھ ڈیل نہیں کی جاتی معاملات نہیں کیا جاتے ان ناغوں کو پالا نہیں جاتا ان کو جتنا جلد ہو سکے سخترین طریقے سے ختم کرنا ہوگا تاکہ یہ بڑھ نہ سکیں نہ یہ کہ ان سانپوں کو دودھ پلایا جائے یا ان سے ڈیلنگ کی جائے یا یہ ان کو تاثر دیا جائے کہ جی آپ کو خیبر پختونخواہ مل جائے گا یا کوئی اور علاقہ مل جائے گا دعا ہے کہ خداون تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی توفیق عدا فرمائے جن لوگوں نے رسول کی توہین کی اور آل رسول پر ظلم کیا ان کو پہچاننے کی توفیق عدا فرمائے اور وہ لوگ کہ جو توہین ہیں صحابہ رمحات المومنین کے نام پر پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ یہ جان لیں کہ ان کی کتابیں توہین رسالت سے بھری ہوئی ہیں پہلے اپنی کتابوں کو ختم کریں ان پر بین لگائیں اس کے بعد نوبت آئے گی اصحاب کی یا کسی اور کی وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ الطاہرین